بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب جناب آج میں آپ کے لئے لائیں پدینے کے چٹنی جس کے لئے مجھے چاہیے گا پدینہ اس میں میں ڈالوں گی ہڑی میٹچیں نمک زیرہ اور دھنیا ان چیزوں سے میں آپ کو ایک مزیددار قسم کی چٹنی بنا کر دوں گی ان کو ہم لوگ پیسیں گے اس کو ہم لوگ گرائنٹ بلکل بھی نہیں کریں گے گرائنٹ کرنے سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو پیسنے سے آتا ہے تو سب سے پہلے پدینے کو ہم لوگ پتے لائدہ لائدہ کر لیں گے اس کو دھولیں گے دھنیا بھی کٹ لیں گے ہڑی میٹچے بڑی بڑی کٹ لیں گے پھر ان سب کو ہم لوگ پیس لیں گے تو اس کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پہلے آپ لوگ جائیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں تو اب میں اس کو پتوں کو لائدہ کروں گی پدینے کے اور ان سب کو ریڈی کر کے پھر میں سٹارٹ کرتے ہوں اپنی ویڈیو تو یہ دیکھیں جناب میں نے پدینے کے پتے لگ کر کے اس کو توڑ لیا تھا فشکہ اور اس کو ڈھوکنہ رکھتی ہے پہلے میرچوں کو کروں گی میرچوں کو کٹ کے 백 میں اس میں ڈالتا ہوں یہ دیکھیں myself میرچے اس میں ڈال دی ہیں پہلے میں میرچوں کو پیس لوں گی مرچ titles اس میں دھنیا ڈالوں گی میرچے ڈالنے کے بعد میں نے ڈھنیا ڈالیا اس میں نہ مک کو ع shooters چیزوں کو اچھے سے پیس لینا ہے میں نے سارے چیزیں کٹھے نہیں ڈالنی لیدہ لیدہ کریں گے تو ایک دم سے مزیدار قسم کی چٹنی بن جائے گی سارا کچھ یک جان ہو جائے گا مکس ہو جائے گا اب اس کو اچھے سے پیس لینا آپ لوگوں نے یہ دیکھیں دھنیا میچے نمک اور زیرہ ان چاروں کو میں نے پیس لیا ہے میں اس میں ڈالوں گے پردینہ اب اس اتنے مزے کے خوشبو آنے لگ گئی ہے نا یہ اس کو پیسنے سے بہت زبردست قسم کی خوشبو کے مدہ بھی سکاتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے پدینہ بھی ڈال لیا اس میں اب میں اس کو اچھے سے پیس لوں گے اور ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہو جائے گی پھر اس کو ہم روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو ہم دہی میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں بہت زبردست قسم کا رائطہ بھی بن جائے گا اس کے ساتھ تو اب میں اس کو جلدی سے ریڈی کرتی ہوں اور پھر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے بنتی ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں کے چٹنی بلکل تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں کسی چیز میں آپ اس کو ایر ٹائٹ بوکس میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو سیف رکھ سکتے ہیں فریج میں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جتنی آپ کو چاہیے ہوگی آپ نکالیے گا دہی میں یا کسی بھی چیز میں ڈال کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب ہم لوگوں کی چٹنی بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں مجھے ترنا وہ گرائنڈر میں کرنے کا بلکل بھی مزا نہیں تھا میں تو جب بھی بناتی ہوں اسی طرح بناتی ہوں آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹائے کیجئے اگر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اس کی خوشبو اتنی مزے کی لاغری ہے دل کر ایسے کھا جم بہت زبردست قسم کی ریڈی ہو گئی ہے اب اس چٹنی کے ساتھ میں آپ کو رائتہ بنا کر جکھاؤں گی اب میں دہیں لے لوں گی تھوڑا سا اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے اب اس کے پاس جتنی آپ کو چٹنی چاہیے میں تھوڑی سی لوں گی دیکھیں اتنی کلر دیکھیں نکل رہا ہے گرین گرین ماما تو یہ دیکھیں جناب میں نے پدینے کی چٹنی سے تیار کر لیا ہے زبردست قسم کا رائتہ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ریسپی کیسی لگی تو آپ لوگ پدینے کی چٹنی جلدی سے بنائیں اور مجھے بتائیں اور رائتہ بھی بنائیں اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں جیسے مرضی کھائیں تو آج کی ویڈیو میری اتنی ہی تھی جلدی جلدی سے میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی ہیں تو اللہ حافظ ویڈیوز کو شیئر کریں ویڈیوز کو شیئر کریں